سلام علیکم ناظرین آپ سب کو نیچرل ڈیفٹ چینل میں ویلکم ہر بار کی طرح آج بھی ایک سبزی کے موضوع پر بات ہو گیا ہے ایک ایسی سبزی جو ہر بل پلانٹ بھی ہے اور سبزی بھی ہے یکنین آپ سمجھ کے ہوں گے میں کس بوٹی کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ یہ جس کو پدینہ کہتے ہیں مجھے وارٹ سیپ اور مسینجر پر بہت سے لوگوں نے اس کا بولا ہے کہ صحیح میتھل کے بارے میں بتائیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ اس کی کٹنگ لگاتے ہیں تو کٹنگ نائنٹی پرسنٹ فنگس کا شکار رہتی ہے تو ان دوستوں کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ مجھے وارٹ سیپ پر مسینج نہ کیا کریں بلکہ میرے جو فیس بک پیج پیج ہے اس پر کمنٹ کریں یا ویڈیو میں کمنٹ کر دیا کریں کیونکہ میں وارٹ سیپ بہت کم یوز کرتا ہوں یقینا دوستو آپ لوگوں نے بہت سی پدینہ اگانے اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ بہت ہی آسان ہے آج میں اس کا طریقے کا سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دوں گا کہ پدینہ دراصل میں کس طرح مطورے کٹنگ گا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس پدینے کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں تو پدینہ یہ کچن گارڈن کی سب سے امپورٹٹ سبزی ہے میرے خیال میں دھنیے کی طرح اس کو بھی ہر گھر میں اگا ہونا چاہیے پدینے کا استعمال بطور چٹنی عام ہوتا ہے اس میں حیاتین اے بی سی اور مادن نمکیات کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ حازمہ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے یعنی کہ بہت بڑیا ہے دوستو میں کچھ ورڈ انگریش میں کچھ ہندی میں اور کچھ اردو میں اس لیے بولتا ہوں کہ نیٹ پر دیکھنے والوں جو ہیں بہت سیزبانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ اردو گرامر نہیں سمجھتے کچھ انگریش زیادہ سمجھاتی ہے اور کچھ کو ہندی ہندی زیادہ سمجھتے ہیں تو دوستو جو میں طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں نہ تو میں اس کو کوکو پیٹ میں لگاؤں گا نہ سینڈ مطلب کے ریت میں نہ ہی پیٹ موس میں بلکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ تمام فارمر حضرات جو ہیں نرسریوں والے بھی اسی طریقہ پر پدینہ کی کٹنگ لگاتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ میں دیتا ہے یہ طریقہ دوستو اس طریقے میں کچھ سیکرٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اس لیے نہیں کہ اپنے چینل کو فیمس کروں بلکہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر نالج کی جو بات ہے لوگوں سے آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ گارڈننگ کا شوق رکھنے اور ان کا جو گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں ان کا کچھ فائدہ ہو سکے آرلانکہ یہ سیکرٹ میتھر اگر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں میرا کچھ نہیں جاتا بلکہ مجھے خوش ہی ہوتی ہے کہ شاید میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے اوکے تو دوستو لیکچر لانگ ہو رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پدینہ کی کٹنگ میں نے پہلے ہی بزار سے دس روپے گٹی لی ہے یہ تقریباً کٹنگ ہی ہے تو اس میں کچھ مکس ہے یہ کچھ چھوٹے پتوں والا ہے کچھ بڑے پتوں والا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کٹنگ ہی کٹنگ ہی ہے بس یہ تھوڑے سی نیچے پتے کچھ کے اتار دیں کچھ کے میں نے اتارے ہوئے کچھ ہارڈی اترنے والے ہیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فریش کٹنگ لینی ہے اس طرح کی فریش بعض پدینہ پرانہ ہو جاتا ہے ان میں فنگس آیا ہوتا ہے فریش ڈنڈینی ہوتی ہے فریش یہ ساری جو میں نے گٹی لیا ہے تقریباً فریش ہی ہے دیکھیں فریش ہونی چاہیے اور ان برانچز جیسے کہ یہ سنگل برانچ ہے کوشش کریں ایک تو ڈبل برانچز والی کٹنگ مل جائے تو وہ بہتر ہے کیونکہ ڈبل برانچز سے پلانٹ کی شیپ بہت اچھی بنتی ہے اس پر کئی برانچز بنتی ہیں دوسری بار یہ ہے کہ پدینہ کی کٹنگ کو ہمیشہ آپ نے جنوری اور فروری مجھانے کے مارچ تک لگانا ہے حالانکہ اس کی کٹنگ کو اکتوبر اور ڈسمبر میں لگا کر جو ہیں ٹینل میں ہمیڈیٹی لیول دے کر کاشت کیا جاتا ہے مگر وہ ہارویسٹ جو منٹ ہارویسٹ ہے اس کی وہ جو فصل ہوتی ہے دسمبر اور اکتوبر میں جو کرتے ہیں تو وہ ہو تو جاتی ہے مگر وہ کمز کم ایک سال ہی نکالتی ہے زیادہ آسان ہی نکالتی برکس اس کے کہ جو جنوری فرویری میں اس کی کٹنگیں اگر لگائی جائے تو یہ کم کم تین چار سال تک چلتی ہے تو اس کو میں میں نے اپنی کیاری کے لیے بھی جو ہے لگانا ہے تو ان کٹنگ لگانے کے لیے یہ میں نے تھیلیاں بھر رکھی ہیں ان میں بالو مٹی یعنی کہ نہر کی جو بھل ہے وہ بھری ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا گوبر یا خاد کوئی چیز مکس نہیں ہے کیونکہ اس کو یہ پردینہ کی کٹنگ ہے اس کو فنگس بہت جلد آجتا ہے تو اسی لیے ان کو فنگس آ سکتا ہے بالکل سمپل اور سادھا یہ سوئل ہے میں نے کٹنگ اپنے گارڈن یعنی کہ کیاری کینی بھی لگانی ہے یعنی کہ یہی ویڈیو جو ہے میں بنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے میری کٹنگ کا طریقہ بھی شیئر ہو جائے گا اور میرے گارڈن ویجن میرے گھر کے لیے پردینہ کے پلانٹ بھی تیار ہو جائیں گے یہ صرف چند ٹہنیاں میں ان تھیلیوں میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا اس کے بعد میں نے ان کو ویڈیو بنانے کے بعد کم سے کم ایسی اسی کٹنگ سے میں نے سو یا پچاس یا ستر تھیلیاں یعنی کہ کافی تھیلیاں بنی ہیں جتنی یہ کٹنگ ہے تقریباً یہ سو سے سو پیس ہی ہوں گے تقریباً میرے اندازے کے مطابق تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے سیکرٹ چیز ہے آج میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو جو میڈیسن لگانی یہ ہے وہ سیکرٹ چیز یہ دیکھیں یہ ایک پاورڈر ہے پاورڈر سا ہے یہ آپ کو جہاں سیڈز بغیرہ ملتے ہیں ان کی شعب سے آسانی سے مل سکتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا نام تو کچھ بھی نہیں لی جائتا بس جو کارشت کر بھائی آلو کی کارشت کرتے ہیں وہ اس کو پانی میں تھوڑا سال دبو کر اس میں آلو ڈپ کر کے لگاتے ہیں تاکہ ان کو فنگس نہ پڑے تو یہ آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل سکتا ہے یہ لیک وڈ حالت میں بھی مل جاتا ہے اور پاورڈر کی شکل میں بھی یہ تقریباً ایک کلو کا پیکٹ ایک سو بیس روپے کا آیا ہے میرا خیال یہ پانچ سات سال بھی مجھ سے ختم ہونے والا نہیں ہے تو جناب یہ تھی وہ سیکرٹ چیز یہ تقریباً روٹ ہارمون ہی ہے اس کے علاوہ اس کو ادرک آلو اور اروی بغیرہ جو زمین میں چیزیں لگائی جاتی ہیں کٹنگ ہر کسن کی کٹنگ کو لیے لگا سکتے ہیں یہ جن علاقوں میں آلو زیادہ کاشت کیا جاتا ہے وہاں سے سبزیوں والی جہاں سے سیڈ بکھتے ہیں فروخت ہوتے ہیں مارکٹ میں کھلوں اور سبزیوں کے وہاں سے جس علاقے میں آلو کاش کیا جاتا ہے بہت سانی مل سکتا ہے آپ بس اتنا کہیے کہ آلو کو لگانے والی دوائی یہ آلو کو لگانے والی دوائی ہی ہے آپ اس کو چاہے روٹ ہارمون سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں اس کے لگانے سے آپ کے پدینے کی کٹنگ کو کبھی بھی جو ہے فنگس نہیں لگے گا یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہے جو اس کو اس طرح لگا لیں یہاں دوسرا طریقہ آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ یہ سب سے سیکرٹ چیز ہے دوستو میں پھر بتا رہا ہوں یہ جو میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے سپورڈر کے بارے میں لیک بڑھ حالت میں بھی ہے اگر نہیں سمجھاتی تو آپ آلو کو لگانے والی دوائی کہہ کر دکاندار سے یہ طلب کر سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ یہ کہ کٹنگ کو نہیں لگانا چاہتے تو اس کو کسی برتن میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیے یہ دیکھیں تقریباً مناسب مقدار میں پانی اور اس کو جو ہے ایسے حل کر لی جائے تاکہ پیسٹ سی یہ ہو جائے یہ پانی میں ڈال کر بھی لگا سکتے ہیں آلو بھی جب کاشت کیے جاتے ہیں تو ایسے ہی پانی میں یہ پودر ڈال کر تو اس کو جو ہے کچھ دیر کے لیے آلو کو اس میں ڈبو دیا جاتا ہے تو پھر زمین میں لگایا جاتا ہے اس سے فنگس نہیں پڑتا یہ روٹ ہارمون جو ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ نہیں کہ یہ جڑ نکالنے کے لیے روٹ ہارمونز ہوتے ہیں بلکہ یہ فنگس ہی ختم کرتے ہیں اس کی جگہ آپ دارچینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اور سب سے بیٹھ چیز ہے جو ایلو ویرا کی جل وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مشکل صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایلو ویرا کی جل اور دارچینی کا تو پتہ ہے لیکن ان کا جو بطور روٹ ہارمونز استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ صحیح نہیں پتہ یہ دیکھیں یہ تقریبہ نے حل ہو چکا ہے اب اس میں ایک ایک یا دو دو کٹنگ اس میں ڈپ کرتے جائیں یا آپ کٹنگ کو کچھ دیر اس میں ڈبوئے رہنے دیں تب ہی یہ اثر کر جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا لگایا ہے اس کے بعد اس تھیلی میں تو آپ کو لگانے کا پتہ ہی ہوگا اس طرح تھیلی میں لگانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پتے نیچے سے کچھ پتے تار دیں ایک ہی بار ساری گٹی کو اگر ڈپ گل لیں کچھ دیر کے لیے تو تب ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں لگ چکا ہے تو مسئلہ نے یہ سنگل برانچ ہے تو آپ اگر سنگل برانچ ہے ڈبل برانچ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ مزید پلانٹ ہی اچھا ہوگا یہ مسئلہ نے یہ طریقہ ہے یہ میں نے لگا لیا اس کو میں اپنی کیاری میں بھی ڈائریکٹ لگا سکتا تھا مگر کیاری میں جو اس لیے نہیں لگایا میں تھیلیوں میں ہی تیار کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیاری میں کافی ساری ویجیٹیبل اور سیڈز میں نے اگائیں ہوئے ہیں اور ان کو پانی کچھ اور ساب سے دیا جاتا ہے لیکن اس کٹنگ کو پانی کچھ اور ساب سے دینا ہے اور لگانے کے بعد ان پر میں نے یہ تھیلی لگا کر ان کو میں نے ایک پلاسٹک شیٹ کا ٹینل بنایا ہوا ہے اس کے نیچے ڈام دوں گا تو اب میں تھیلیاں لگا کر رکھ دیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد کتنے دنوں بعد کیا ریزلٹ ملتا ہے سلام علیکم دوستو آج پدینے کی کٹنگ کو لگائے ہوئے یہ میں ٹینل سے لکال کر لائے ہوں اس کو لگائے ہوئے آج ہو گئے ہیں پینتیس دن پورے پینتیس دن ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا پیارا ریزلٹ ہے میں نے اس دن ویڈیو بنانے کے بعد کم از کم سو تھیلی ایسی لگائی تھی جو کہ ابھی وہ سامنے ٹینل میں لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو تھیلی صرف اس لیے نکال کر لائے ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں ان دونوں کی تھیلیوں کی جو پتے زیادہ آئے ہوئے تھے باقیوں کے لیے تھوڑے چھوٹے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا ہے تو میں آپ کو ٹینل بھی دکھاتا ہوں وہ دیکھیں سامنے ادھر سے نکال کر لگایا ہوں اس میں میں نے پوری سو تھیلی بھر کر لگائی ہوئی ہے جو میں پھر آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کیاری میں بھی تھیلی کے بجائے اس کیاری کے اندر ڈریکٹ بھی میں یہ پودینہ کی کٹنگ لگا سکتا تھا لیکن لگائی اس لیے نہیں کہ کیونکہ یہ دیکھیں کیاری میں بہت ساری سبزیاں ہیں تو پانی زیادہ دینا پڑتا ہے اور کٹنگ کو پانی زیادہ نہیں چاہیے اس لیے میں نے تھیلیوں میں لگائی ہے جب یہ اتیار ہو جائے گی تو پھر ان کو نکال کر اس کا شاپر ہٹا دوں گا اس میں لگاؤں گا تو جو کٹنگ ہے اس کو اپنے حساب سے میں نے پانی دینا ہے تو اب اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں یہ جو ہے جب پھر شاپر لگا ہو گا ہے اگر بارش بھی آجے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا ان دنوں کے درمیان میں نے پانی ان کو پینتیس دنوں کے درمیان ان کو میں نے پانی صرف شاور کی مل سے ہلکا ہلکا یعنی کہ صرف اس مٹی کو گیلہ ہی کیا ہے میں نے ان پینتیس دنوں کے درمیان تب جا کے یہ مجھے ریزلٹ ملا ہے اور میں نے دھامپے ہی رکھا ہے ان کو شیٹ سے ابھی یہ ہیٹ سے گرمی سے نکل کر آئی ہیں ظاہر ہے ان کو ٹمپریچر ان کا لیول جو ہے اور ہے ابھی پلاسٹک شیٹ کی وجہ سے ہومیڈیٹی جو زیادہ ہوتی ہے اس سے جلدی یہ ان کی روٹس بنتی ہیں پلاسٹک ٹیٹ ٹھیلیوں میں سویلیں بہت کم ڈرائی ہوتی ہے اس لیے ان کو میں نے پانی صرف پینتیس دنوں میں دو بار ہی لگایا ہے ابھی ان کو کیاری میں لگاؤں گا کچھ دن اور دیکھتا ہوں جب تک یہ پلانٹ جو ہیں مزید بہتر ہو جائے تو چلیے دوستو آپ کو ان کے روٹس دکھانے کے لیے میں اپنے کچھ نقصان کیے لیتا ہوں نقصان سے مراد اب اس تھیلی کو توڑنا پڑے گا آپ کو دکھانے کے لیے حالانکہ یہ میرے پلانٹ بہت اچھے تیار ہو چکے ہیں لیکن کیا کروں مجبوری ہے آپ کو دکھانا تو پڑے گا ہی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے روٹ سے جو ہیں وہ بہت پاورفل بلے ہوں گے کیونکہ ان کا ریزلٹ ہی بتا رہا ہے اوپر سے واو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک ہی پلانٹ برانچوں زالہ میں نے لے رہا لگایا تھا یہ پلانٹ سے اب کچھ دن اور دیکھتے ہیں تب تک جازت دیجئے یہ تب تک یہ مزید بہتر ہو جائیں تب میں اس کو اسے والے جو یہ والا ٹینل ہے اس میں میں لگا دوں گا اور ان کی اپ ڈیٹس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ بہت ہی اچھا میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ہے شاید ہی کسی نے بتایا ہو تب تک تک اجازت دیجئے بائے تو لیجئے جراب ڈھائی مہینے پورے گزر گئے ہیں اس ٹینل کے نیچے میں نے یہ کٹنگ کو لگا دیا تھا یعنی کہ پچھتر دن گزر چکے ہیں آج ان سے پردہ ہٹائے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھئے جناب بہت ہی زبردست ریزلٹ جا رہا ہے اور میرے خیال میں کسی کو فنگس بھی نہیں لگا اب میں انہی تھیلی میں سے ان کو نکال کر اپنی کیاری میں ان کو لگا دوں گا تو ان دنوں کے درمیان بہت کم ہو چکی ہے رات کو ہی سردی ہوتی ہے یہ صرف سیٹ جو ہے پلاسکٹ کور جو ہوتا رہا ہے میں نے تو اس کو میں صرف رات کو ہی اس کے اوپر دیتا ہوں اور دن کے وقت جو ہے وہ اتارے دیتا ہوں کیونکہ دھوپ ابھی کافی نکلنے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھئے ابھی یہیں پر اسی تھیلی سے نکال کر اسی جگہ پر ان کو میں کیاری میں لگا دوں گا تھیلی میں لگانے کا مقصد تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کیونکہ کیاری میں میں نے زیادہ پانی لگانا ہوتا ہے کافی دوسری سبزیات اور بیجیو ہیں اس لئے اور کیاری میں میری میں کوڈنگ جو مکس ہے جو فیلڈ سول میں نے بنائی تھی اس لئے ان کو سادہ بھالو مٹی میں میں نے آپ کو اگا کر دکھا دیا ہے یہ خود دیکھ لیں آپ کو اتنا پیارا ریزلٹ ہے یہ پچھتر دن بعد یعنی کہ دھائی مہینے بعد یہ ریزلٹ مجھے ملا ہے تو ان پچھتروں دنوں میں میں نے ان پر صرف شاور کی مل سے پانی دیتا تھا ان کو زیادہ آور وارٹنگ بھی نہیں ہونے دی یہ دیکھیں اب تھیلی میں سے اس کو یہ تھیلی میں سے اس کو نکال لیا ہے اور اتنا نیچے سے کار دیا ہے یہ دیکھیں اس کے تھوڑے بوٹ روٹس بھی نکل چکے ہیں اور یہ گڑا کھوڑا اور اس میں اس کو ایسے رکھا وہ اس کے اردگیرد سے مٹی ڈال دینی ہے چلو یہ تو آسان ہے نا اب میں ان کو ایک ایک کر کے سب کو نکال لگا دوں گا اور دوستو ایک اور بہت ہی خاص بات جو میں بھول گیا ان کو ابھی میں نے پلاسٹک شیٹ سے نیچے نکالا ہے تو لہذا یہ بات یاد رکھنی ہے لازمی کہ جب میں نے ان کو زمین میں ایسے سب کو لگا دینا ہے بھی تو کچھ دنوں کے لیے ان پر پلاسٹک شیٹ سے کور ضرور کرنا ہے کیونکہ ایک دم سے ان کا ہمیڈیٹی لیول جو ہے وہ ختم نہیں کرنا کیونکہ ان کو شارٹ لگ سکتا ہے ان کا یہ ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں جانے کہ یہ پچھتر دن سے ان پر شیٹ ہے اگر یک دم ہم لگا گرنے کے بعد زمین میں ان پر شیٹ اتار دیں گے کہ کہیں گے کہ دھوپ شروع ہو گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو بلکہ آپ کو آپ نے کچھ گھنٹے ہمیڈیٹی لیول دینا ہے جب اچھی طرح سوری نکل جائے کافی دھوپ ہو تب اوپر سے اتار دیں تو کوئی بات نہیں ایک دم سے ان کو ان کا جو ہمیڈیٹی لیول ہے وہ نہیں آپ نے توڑنا پدینہ کی کٹنگ کا طریقہ بتار بتانے میں میں نے میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو دوستو میں نے پدینہ کی کٹنگ کا طریقہ بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ بھی اس طریقے سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہنسل کر سکتے ہو تو اس کا آور پیو دیکھنے تک بائے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کیجئے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ مینٹ ضرور کیجئے گا اوکے تو بائے اس کی اپ ڈیٹ دکھانے تک بائے تب تک میں یہ کیاری میں ساری جو ہے لگا لوں خدا حافظ